زمان پارک کے باہر آج بھی پی ٹی آئی رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد کے دیرے ڈرافک پولیس نے زمان پارک کو جانے والے راستے بند کر دئیے مال روڈ گھڑی شاہو ڈیویس روڈ سے زمان پارک جانے والے راستے بند کیے گئے کنال روڈ بند کرنے پر تحریک انصاف کے برکرز کی بڑی تعداد باہر آگئی ڈنڈے پکڑے کارکنوں کی حکومت کے خلاف شدید نارے بازے پی ٹی آئی کارکن پولیس کی جانب سے لگائی گئی رکاوتیں بھی ہٹاتے رہے ڈاکٹر یاسبین راشد اجاز چادری جمشید چیما شبلی فراز اور دیگر رہنما بھی زمان پارک پہنچ گیا پی ٹی آئی رہنماوں نے آج رات عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر دیا فواد چادری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا رانہ سناولہ زمان پارک کو موڈل ٹاؤن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں امید ہے عمران خان کی گرفتاری کی ہماکت نہیں ہوگی ورنہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے مصرف جمشید چیما نے لکھا غیر قانونی طور پر آسے بند کر گئے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے تمام کارکنان زمان پاک پہنچے مل کر فستائیت کا مقابلہ کریں گے علی زیدی نے کہا ایمپورٹر الحکومت پھر چوروں کی طرح رات کے اندھیرے میں کارروائی جارنے کا سوچ رہی ہے دو صوبہ میں انتخابات میں تاخیر کی ذمہ داری گورنرز اور ففاقی حکومت پر آئیت الیکشن کمیشن کی ریپورٹ تیار آج سپریم کورٹ میں جمع کرائے جائے گی ریپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن پنجاب اور خبر پختون خواہ میں انتخابات کے لیے تیار ہے گورنرز سے تاریخ نہ ملنے سے تیاریاں متحصے ہوئیں گورنرز نے تاریخ کے بجائے معاشر سیکیورٹی حالات دیکھنے کا کہا وزارت دفاع اور داخلہ نے سیکیورٹی وزارت خزانہ نے فنڈس نہیں دیے لاہور ہائی کورٹ نے جوٹیشل افسر دینے سے انکار کیا ایک دو دن میں معاملہ حل نہ ہوا تو پنجاب میں نوے دن میں الیکشن کرانا مشکل ہوگا نوے دن میں الیکشن کا معاملہ بینچ کو چیف جسٹس کو از خود نوٹس کی تجویز سابق سی پی او لاہور تباطلہ کیس میں سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ دو رکنی بینچ نے نوے دن میں انتخابات میں تاخیر کا معاملہ چیف جسٹس کو بھیجوا دیا پنجاب میں آفیسرز کے تباطلوں سے مطالعے کیس میں چیف الیکشن کمیشنر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے سیکندر سلطان نے کہا اتخابات کی تاریخ دینے کا افتیار صدر اور گوونر کو ہے الیکشن کمیشن تاریخ مقرر کرے تو آئین کی خلاورسی ہوگی عدالت نے الیکشن کمیشن سے انتخابات کے رہ رکابتوں کی تفصیلات طلب کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست خارج تو رکنی بینچ نے عمران خان کی درخواست ادم پیشی پر خارج کی لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو ساڑھے چھے بجے پیش کرنے کا حکم دیا تھا عمران خان یہ کوئی حفاظتی زمانت کی درخواست کی سنگل بینچ میں بھی سمات جسٹس تاریخ سلیم شیخ کے طلب کرنے پر بھی عمران خان پیش نہ ہوئے عمران خان نے عمران خان کو پیر کو دن دو بجے پیش کرنے کا حکم دے دیا جو یہ بات کر رہے ہیں اس سے پھر کیا تأثر سامنے ابرتا ہے عدلیہ کے حوالے سے میں سمیتا ہوں کہ اس عدارے کی عزت اور احترام کیونکہ اس کے بغیر پھر جمہوریت اور رول آف کانسٹیوشن کا تصور نہیں کیا جا سکتی کیف جیسیس آف پاکستان کو ہی یہ قویسٹ کی جا سکتی ہے اور ہم اس سلسلے میں جو ہماری زمداری ہے ہم اس کی فرنزک کروائیں گے پرویسلہی کی مبینہ آڈیوز وزیر داخلہ کا چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ رانہ سناولہ کا پرویسلہی پر عدلیہ میں مقدمات مینج کرنے کا الزام کہتے ہیں ایف آئی اے کو ٹاکس سونپا ہے مزارت قانون سے رائے لے ایف آئی اے پرویسلہی کے خلاف مقدمہ دش کر کے گرفتار کرے عمران خان نے عدالتوں اور نظام انصاف کا مزاک بنا رکھا ہے عدالت کے بارہ حکم کے باوجود پیش نہیں ہوئے درخواست خارج کرنا کافی نہیں ان کے خلاف کارروائی ہونے چاہیے عمران خان کی گرفتاری بنتی ہے پیسلہ حکومت کرے گی سابق وزر اعلیٰ پنجاب چودری پرویسلہی کہتے ہیں اوجیوں میں کوئی غلط بات نہیں کی گئی محمد خان بھٹی کی کیس کے لیے وکیل سے گفتگو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا گیا محمد خان بھٹی لا پتا ہے اہلیہ نے سپریم کوچ میں اپیل کی ہے اگر وکلا کے ذریعہ عدالتوں سے رجوع کیا جائے تو کیا غلط ہے نولی کی قیادت عدلیہ کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے صدر سپریم کوچ بار عابد زبیری کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ان سے منصوب آوڈیو جالی ہے آوڈیو میں ان کی باتیں توڑ مرور کھڑ پیش کی گئیں آوڈیو میں تاثر دیا گیا کہ وہ عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں آوڈیو کا مقصد ان کی عدلیہ کی ساکھ کو متاثر کرنا ہے سپریم کوٹ اس آوڈیو پر سو موٹو لینا چاہے تو لے سکتی ہے محمد خان بھٹی کا کوئی کہ سپریم کوٹ میں دائر ہی نہیں مزیر داخلہ نے آوڈیو ٹیپ کرنے کا اعتراف کیا آوڈیو ٹیپ جاری کرنے پر رانہ سناؤلہ کو عدالت میں تلق کیا چاہنا چاہیے بس نے جج ارشد ملک کی ویڈیو اپنے پاس ہونے کا اعتراف کیا سابق چیف جسٹس کی آوڈیو ٹیپ بھی غلط ثابت ہوئی تھی مزید کہاں ایک سو باروے دن نگران وزرعالہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی گورنر کے انکار کے بعد چیف الیکشن کمیشنر انتخابات کی تعریف دیں گے عمران خان کا پیش نہ ہونا نظام عدل و انصاف کے مو پر تمانچہ ہے نولی کی چیف ارگنائزر مریم نماز کہتی ہے طاقتور کو قانون کی نیچے لانے کی بھڑ کے لگانے والا مو چڑھا رہا ہے سب خاموش تا مشاہی بنے ہیں جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے دوسری جانب لوہارمی مریم نواز نے شاہد خاکان سے کہا وہ ان کی بہن ہیں پارٹی صرف ان کی نہیں شاہد خاکان بولے کوئی دوری نہیں بڑی ہے فواز چوہدرک امریکی سفیر اور سینئر حکام سے ملاقاہ تحریک انصاف کے رہنمانے ٹویچ کرتے ہوئے بتایا امریکی حکام کو پی ڈی ایم کی جانب سے سیاسی مخالفین کے خلاف کاروائیوں سے آگاہ کیا دہشت گردی اور توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال پر تحفظہ سے آگاہ کیا یہ ملاقات برابری اور عوام کی بہبود پر مبنی تعلقات کی بہمی خواہش کا حصہ ہیں اتحادی حکومت کا زمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا حتہ میں فیصلہ نونلی کے امیدوار زمنی انتخابات کے لیے دائر درخواستیں واپس لیں گے جی یو آئی کا بھی زمنی الیکشن کے لیے ٹکیٹ ججاری نہ کرنے کا فیصلہ اپنی طور پر کاغذات جمع کرانے والے جی یو آئی امیدوار ان کی سرزنش ایمکی ایم نے پائی کارٹ کی پی ڈی ایم کی درخواست مصرد کر دی کراچی سے خالی قوم اسمبلی کی تمام نو سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ زمنی انتخابات کے معاملہ پر رات گئے گوینر کامرانٹ کے سوری اور ایم کی ایم رہنماؤں کے درمیان گوینر ہاؤس میں طویل نشست بھی ہوئی عمران خان کا صدر کوخد جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ سابق وزیر آزم نے صدر کوخد سابق آرمی چیف کی مبینہ انکشافات کے حوالے سے لکھا جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا کی حلف کی مبینہ خلاف ورزیوں کی تفصیلات بھی ارسال کی عمران خان نے دعویٰ کیا کہ چند روز میں عوامی صدر پر ہوشربہ انکشافات ہوئے جنرل ریٹائر باجوا کیوں اور کس حیثیت میں خوفیہ باتچیت ریکارڈ کرتے تھے صدر بطور سپریم کمانڈر سابق آرمی چیف کے خلاف فوری انکوائری کریں سپیکر پنجاب اسمبلی کا صدر کوخد الیکشن کی تاریخ کی تائین کی استعداد سپین خان نے صدر کو لکھے خط کے نقول چیف الیکشن کمیشنر اور گورنر پنجاب کو بھی بھیشوا دی خط میں کہا وزیراعہ پنجاب نے بارہ جنمری کو اسمبلی کے تحلیل کی سمری گورنر کو بھیشوای پنجاب اسمبلی چودہ جنمری کو تحلیل ہوئی فوری طور پر پنجاب انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے پنجاب میں الیکشن نموے دن کے اندر کرانے کا سنگل بینچ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہائی کورٹ کی دو رکنی بینچ نے گورنرز کی اپیل پر سماد کی دو رکنی بینچ جسٹس سرادری محمد اقبال اور جسٹس مضمل اختر شبیر پر مشتمل اندارت نے ستائیس ایک آنوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا کیس کی سماد اکیس فروری تک ملتوی کر دی گورنر بلیغور رحمان نے وکیل شہزاد شاکت کے ذریعے سنگل بینچ کی فیصلے کی تشریح کی درخواست کی تھی ٹیسلا ٹوٹر کے مالک ایلان مسک کی کمپنی پاکستان میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ سرویس شروع کرنے کو تیار پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی نے سیٹلائٹ انٹرنیٹ سرویس شروع کرنے کی اجازت سیکیورٹی کلیرنس سے مشروع کر دی چین کے صدر نے مغرب مالک سے ایران پر پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کر دیا چین کے صدر شی جنپنگ اور ان کے ایرانی ہم منصب ابراہیم رائیسی کا مشترکہ بیان دوہزار پندرہ کے ایران جوہری معاہدے پر عمل درامت پر زور دیا شی جنپنگ کا کہنا ہے کہ ایران کے نرونی معاملات میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں حکومت نے عوام کی آنکھوں میں دھول چھانگ دی آئی ایم ایف کی شرائط پر ایک سو ستر عرب کے بجائے پانچ سو عرب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے جانے کا انکشا مجموعی طور پر عوام سے دوہزار عرب روپے وصول کی جائیں گے ایف بی آر ٹیکسیز میں اضافی کی تفصیلات مینی بجٹ منظور ہونے کے بعد جاری کرے گا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائی خزانہ نے زمنی فنانس بل منظور کر لیا چیئرمن کمیٹی سلیم انڈیوالا کی ایر ٹیکٹ پر ٹیکس فکس کرنے کی تجویز مینی بجٹ مہنگائی کا نیا توفان لے آیا کھانے پینے کی اشیاء الیکٹرونک پروڈکٹس اور کنسٹرکشن انڈسٹری سمیت ہر سنت پر ٹیکس نافس اپنے گھر کے خواب کا حصول ممکن نہ رہا ایل سیز میں تاخیر کی وجہ سے لوہاں تین لاکھ پانچ ہزار رپے فیٹن ہو چکا سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھنے سے بوری مزید سوہ رفے مہنگی ٹیکس و ڈیوٹیز بڑھتے سے ٹال، سینٹری، پینٹ، لکڑی کی قیمت میں بھی ہوش روہ اضافہ ہوگا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اڈیالا جیل سے رہا عوامی مسلمی کی کارکنان نے استقبال کیا شیخ رشید کہتے ہیں پندرہ دین سسرال میں رہ کر آئے ہیں گھبرانے والے نہیں سچ اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے گھی اور پیچل مہنگا ہو گیا پاکستان کو اللہ کے بعد عدلیہ ہی بچا سکتی ہے احتسام عدالت نے سابق وزیر عظم نواز شریف کے خلاف ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف کی جائداد نلامی کے خلاف حکم امتناہ کی درخواستوں پر سمات ہوئی فیصلے میں کہا گیا نیب ایکٹ کے تحت احتسام عدالت کو اس ریفرنس پر سمات کا اختیار نہیں ایف آئی اے نے منی لانٹرنگ کیس میں فراغ ہوگی اور ایسن جمیل کو نوٹس چاری کر دی ایف آئی اے نے دونوں کو سترہ فروری کو جواب سمیت طلب کر دیا ایف آئی اے کی مطابق ایسن جمیل کے اکاؤنٹ سے بائیس کروڑ ایک بیلڈر کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے دوسری جانب احتسام عدالت میں اساس اجات کیس میں سابق وزیر عظم نوازار کی بوری زمانت منصور اور بھارتی ادھکارہ اور وشی روٹیلا پاکستانی فاسٹ پولر نسیم شاہ کی گھر ویدہ اور وشی روٹیلا نے نسیم شاہ کو ان کی سالگیرہ پر مبارک بات دی بھارتی ادھکارہ کا نسیم شاہ کو ڈی ایس پی کا اعزاس یعودہ ملنے پر بھی نیک قائشات کا اظہار نسیم شاہ نے بھی اور وشی روٹیلا کا شکریہ ادا کیا نسیم شاہ اور وشی روٹیلا ٹونٹی بلکاپ اور اشک اپ میں بھی خبروں کی زینت منت ہے